اچھا اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہوئیں کلونیل رول کلونیل رول کیا ہوتا ہے مین کہ آپ جو دوسری پاور ہوتی ہے جو میجر پاور ہوتی ہے وقت کی اس وقت کی میجر پاور کے انڈر کنٹرول آپ آ جاتے ہیں جی سر ٹھیک ہے اس کی میں ایک 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 دے دیتا ہوں پاکستان اس ٹائم انڈر کنٹرول ہے کس کے وقت کی جو سپر پاورز ہیں ان کے پاکستان چائنہ کا بھی مہتاج ہے پاکستان امریکہ کا بھی مہتاج ہے اور اس کے علاوہ پاکستان سعودی ریبیا کا بھی مہتاج ہے پاکستان ایران کا بھی مہتاج ہے یہ کیا ریزن کیا ہے کیونکہ وہی آر ڈیپینڈنٹ ہوں ہم ان کے اوپر بہت زیادہ ایکانومی کلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو کلونیل رول ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈاٹر کنٹری ہوتا ہے وہ اپنے پیرنٹ کنٹری کے اوپر کیا ہوتا ہے بھلا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پیرنٹ کنٹری ہوتا ہے وہ اس ڈاٹر کنٹری کو فورس فلی ایکوائر کر لیتا ہے اپنے باس اور پھر وہاں سے چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنا سارٹ کر دیتا ہے ایکانومی کلی پولیٹیکلی سوشلی کسی بھی لحاظ سے وہ چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنا سارٹ کر دیتا ہے بریٹش نے یہی کیا اب یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اس نے انڈیا تیریٹری کو ہیستہ ہیستہ جو ہے ہاتھیانہ سارٹ کیا پر الٹی میٹلی اس کا انڈ کب ہوا بریٹش کلونیل رول اوور دا انڈیا سب کونٹینٹ دا کراؤن ازیومڈ کراؤن مطلب کہ جو بادشاہ تھا اس ٹائم کا ٹھیک ہے ازیومڈ کنٹرول فروم دا ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ ختم ہو گئی تھی نا ایسٹ انڈیا کمپنی اس نے کیا کیا ازیومڈ کنٹرول اس نے اس سے کنٹرول لے لیا آفٹر دا انڈیا ڈی بیلین آف ایٹین فیفٹی سیون اسٹیبلشنگ دا بریٹش راج اور اس نے پردر بریٹش راج جو تھا وہاں پر اسٹیبلش کر دیا سمجھ آگے آنکہ سیر which last trade until انڈیا's انڈیپینڈنس in 1947 جو کہ 1947 تک پھر پردر رہا یہاں تک کوئی confusion آنکہ سیر آگے سمجھ نیکس ایکانومی کے ایکسپلوائیٹیشن اب ایکانومی کے ایکسپلوائیٹیشن کیا ہوتی ہے ایکانومی کے ایکسپلوائیٹیشن جو میں نے آپ کو آلیڈ ہی بتایا ہے کہ ایک جگہ آپ جاتے ہیں وہاں پر spices وغیرہ آپ کو ملتے ہیں وہاں پر textile کی انڈرسٹری ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں سے textile کی انڈرسٹری یا تو آپ وہاں سے shift کر دیں یا وہاں پر اس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ آپ اپنے parent country بھیجنا سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے مطلب کہ جو زیادہ تر یا اس کو sale کر کے اس کا جو profit ہوتا ہے وہ آپ اپنے parent country میں لگانا سٹارٹ کر دیں مطلب کہ یہاں سے جتنے بھی مثالہ جاتے یا تو وہ پھر بریٹش جاتے تھے یکی جاتے تھے یا پھر یہاں پر جو مثالہ جاتے ان کا وہ سارا کچھ وہ sale سول کر کے اس کا وہ جو profit ہوتا تھا یا وہ جو اس کی amount ہوتی تھی وہ یہاں کے لوگوں کو نہیں ملتی تھی وہ واپس بریٹش کے پاس چلی جاتی تھی خزانہ سارا مطلب کہ میں کہنے کی بات کر رہا ہوں وہ کدھر چلا جاتا تھا بریٹش کے پاس the بریٹش implemented the permanent settlement in بنگال which entrance landlordism and exerbated rural poverty منکہ اس سے کیا ہوا جو local لوگ تھے جو مقامی لوگ تھے وہ تو زیادہ سے زیادہ غریب ہو گئے اور جو landlord تھے یا جو ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جو آج کل کی elite سمجھنے اس طریقے سے آج کل کی elite ان کو نوازا جاتا ہے اور غریب جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ suppress کیا جاتا ہے the same was the case in that era next cultural and social impact اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ تھا کہ بریٹش نے اپنا جو culture اور social وہ تھا جو ان کا culture تھا اس کو یہاں پر implement کرنا start کر دیا western education legal system administrative structures were introduced leading to cultural assimilation and social change یہ جو آج کل پاکستان کے اندر democracy democracy کی بات کی جاتی ہے نا یہ وہیں سے آیا ہوا یہ وہ سیم جو کنسیپٹ ہے جو کہ آج ہم use کر رہے ہیں british policies also contributed to the marginalization of indigenous cultures and traditions اس سے کیا ہوا جو local culture تھا ہوا وہ vanish ہو گیا یا وہ ختم ہو گیا یا اس کے اوپر اثر پڑا اس کے اوپر دراریں پڑی ٹھیک ہے جو infrastructure development اب کیا ہوا the british invested in infrastructure development including railways انہوں نے railway بنائے roads بنائے telegraph net پیس بنائے to facilitate trade and administration یہ کس کے لیے کیا اپنے british کے لیے مطلب کہ یہاں سے rails میں یا یہ جو railways بغیرہ ان کو use کرتے ہوئے roads کو use کرتے ہوئے وہ جتنے بھی resources تھے وہ زیادہ سے زیادہ اور جلدی سے جلدی اپنے destination تک پہنچ آسکیں while these projects contributed to modernization they were primarily geared towards serving british economic interests ٹھیک ہے مطلب کہ ان کا ultimate objective تھا وہ کیا تھا british کے economic interests تھے وہ fulfill fill کرنے تھے اس کو پورا کرنا تھا ٹھیک ہے یہاں تھا کوئی confusion no sir آگی سمجھ next implications اگر دیکھیں تو exploration of resources british نے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو resources تھے ان کو exploit کیا جس میں cash crop آجاتی ہے cultivation اس کے علاوہ indigo opium ہو گیا expense of food crops ہو گیا leading کی products ہو گئی timber ہو گیا یہ minerals ہو گیا یہ کچھ اس طرح کی natural resources تھی جن کو british نے زیادہ سے زیادہ explore کیا اور پھر انہیں exploit کیا یہ وہ چیزیں تھی جو یہاں سے british جاتی تھی ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا رہا ہے ہمارے سب continent کے اوپر ایمپیکٹ ہو کلچر اور وہ جو وہ تھا socially وہ بہت زیادہ disturb ہو infrastructure development تو ہوئی modernize تو ہو سب continent لیکن اس کا ultimate فائدہ کس کو ہوا british کو ہوا exploitation of resources ہمارے زیادہ تھی جو resources یہاں پر جو جو گیا کدر بریٹیش کے لیے پولیٹیکل سنٹرالیزیشن ہمارا جو پولیٹیکل سنٹرالیزیشن بریٹیش کولنیزیشن ریزلٹی انہوں نے اپنے جو وائس رائز بنا دی ہے وہ جو ہوتے تھے وہی سارا کچھ کنٹرول کرتے تھے ان کی ایک دو سنٹرال کمیٹیز تھی ہم انشاءاللہ فردر جا کے پڑھیں گے تو وہ جو زیادہ تر وہی سارا کچھ کنٹرول کیا کرتے تھے مینکہ ایک لیڈر ہوتا تھا اور وہی آرڈر لے رہا ہوتا تھا اور ان کا جو کنگ ہوتا تھا وہ سارا کچھ یہاں پر بیٹھ کر رول کر رہے ہوتے تھے اب اس سے کیا ہوا مارجنالائزنگ انڈیجینیس رولرز ان انسٹیوشن جو ملک جو کام نہیں کر پا رہے تھے اس پلیٹی سنٹرول آزیشن کی بجے سمجھ آگئی سر آگئی سر آگئی سر سیٹم سنٹرلائز گورننس این ویکن ٹریڈیشنل پاور سٹرکچر وہ جو ایک ٹریڈیشنل سٹرکچر چل رہے تھے اس کو ان چیزوں نے بہت زیادہ ہرٹ کیا اب زیادی بات ہے ایک جو ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں پرانا ایک کافی عرصے سے سسم جو ہے وہ چل رہے ٹھیک ہے تو جب نیا آئے گا اس نے آکے پرانے کے اندر جو ہیں وہ ڈینس وغیرہ تو ڈالنی ہے نا تو سیم وازدہ کیس کہ جب اس نئے جو سسم تھا جب اس کو لانج کیا گیا تو جو ٹرائیڈیشنل تھا اس کو کافی نقصان پہنچا اس کا بات یہ سارٹ ہوئیں یہ کیسے ہوئیں جی بریٹیس کولنائز فیول نیشنل اس مومنٹ ایمڈ ایمڈ ایٹ اینڈنگ کلونیل رول اینڈ ایڈ کرنا سارٹ کر دے تو جو گھر والے ہوں وہ کیا کریں گے وہ کوشش کریں گے کہ جلدی سے جلدی اس بندے کو باہر بھگایا جائے تو یہ ہوا اس ملک یہ یہاں پر ٹرائیڈیشنل رولرز تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے یہاں پر رول کرنا لیکن یہ باہر سے آکے ہمارے اوپر کیوں رول کر رہے ہیں انہوں نے اس اپنے حق کی خاطر لڑنا سارٹ کر دیا اور یہ حق کی خاطر کیسے بنا انہوں نے موومنٹس سارٹ کر دی جن کو کہا جاتا ہے نیشنل موومنٹس جن کے اندر پاکستان انڈیا موومنٹ وہ جو ایک آلٹیمیٹ ری چلی اور ہمارے انڈیپینڈنس تک آئی اور لیڈرز کون تھے جن میں مہاتمہ گاندی ہو گیا جواہر لال نیرو ہو گیا سباش چندر بوس ہو گیا پاکستان کے اگر دیکھا جائے تو ان میں قائد عظم اور یہ سارے باقی جتنے بھی لیڈرز ہیں مولانا شوکت علی مولانا محمد علی جوہر ان کے اپنا میاں پر کوڑ کر سکتی ہیں یہ سارے کیا تھے پرومینٹ فگرز ان سگل فور انڈیپینڈنس انہوں نے کہ ہم ہمارے ملک کے اندر ہم خود رول کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ایک نیشنل یونیٹی کی بات کی ٹھیک اوکے لیکیسی آف پارٹیشن اب اس میں کیا ہوتا جی کہ جو بریٹش کی کولینیل پولیشیز تھی انہوں نے ایکسر بیٹ کیا یہاں پر ریلیجیس این ایتھنک ٹینشنز کو ٹھیک ہے اس کا ریلیجیس ایتھنک ٹینشنز یہ تھا کہ ان کی کچھ اس طرح کی پولیشیز تھی جو کہ ہندو اور مسلمانوں کے جو ریلیجن تھی ان کے خلاف تھی سیمیلر یہاں پر اردو اور ہندی جو کنٹرو ورسی تھی انہوں نے کیونکہ لینگویج کے اندر بھی پولیشیز انہوں نے چینج کی انہوں نے ایجوکیشن سسسم کو چینج کیا تو وہ کافی چیزیں اس طرح کی تھی جو کہ ایجوکیشن سسسم کے بھی خلاف تھی تو یہ ریلیجیس اور ایتھنک جو تینشن ہوئی تو انہوں نے کیا انہوں نے کلمینیٹ کیا انہوں پارٹیشن آف انڈیا انہوں نائیٹین فورٹی سیم وہ الٹیمیٹلی اس کا جو ریزالٹ ہوا وہ جو ایتھنک اور پولیٹیکل تینشن ہی مرض ہوئی تھی انہوں نے کیا کیا جا کے انہیس سو سنتالیس کے اندر پاکستان کی بنیار تا دی پارٹیشن لیڈ پارٹیشن آف انڈیا پاکستان ریزلٹنگ انہیس پاپولیشن دیسپلیسمنٹ کمینیل وائلنس جو کہ آج تک چل رہی ہے یہ جو آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایشو چل رہے ہیں ان کا اگر آپ ان کو ملائے جائے اور ان کی ایک کاز دیکھیں تو یہ ایک کاز تھی بریٹش ایڈونٹ اندہ سب کونٹیننٹ ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس کے اندر ہم نے کیا دیکھ ہے بھلا کہ بریٹش جو آئے سب کونٹیننٹ کے اندر ان کی کاز کیا تھی ٹھیک ہے ان کی کیا کیا انہوں نے جو مائیڈ میں اندر لے کے آئے تھے کہ ہمارا کیا کیا objective ہوگا اب اس کا question یہ بھی بن سکتا ہے کہ بریٹش کا سب کونٹیننٹ کے آنے کا objective کیا تھا پھر بھی آپ یہ points رکھیں گی اس کے علاوہ multiple قسم کے وہ کسی بھی آپ کے جو question ہے کسی بھی لحاظ سے اس کو گھما پھر آ کے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ بریٹش کے آنے کے بعد پھر سب کونٹیننٹ کے اندر کیا کیا ہوا اور اس کے سارے میں نے آپ پوائنٹ بتاتی ہیں اس کے اندر آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ مختلف جو بکس ہیں ان کو کنسرٹ کریں اور اس کے لیے میں آپ کو بک ریفر کروں گا اس کو ایک بر پڑھ نہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے بریف ہس پاکستان یہ بھی اچھی بک ہے اس کو سر یہ آپ کے نوٹ ویسے کافی نہیں یہ صحیح سمرائز کر کے بنے ہیں تو کافی ریکن پھر بھی نا